ہلو فرینڈز میں ہوں شازیہ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں ویجیٹیبل پاستہ ویجیٹیبل پاستہ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے جو بھی یہ ساری ویجیٹیبل جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہوں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت تھا گاجر شملا میچ مٹر اور اس میں میں نے یہ کون کے دانے بھی ڈالے ہیں بھٹا جسے ہم کہتے ہیں اور اس میں گرین انین ہے یہ ہمارے پاس ہے آدھا کلو ایک پاستہ کا پیکٹ ہم نے لیا ہے نمک میرچ یہ میرے پاس ہے پیپرکا ساوس اور یہ ہے فریش ٹریم ہم اسے اس میں ڈالیں گے حضرین یہ بہت ہی آسان اور کوئک ریسپی ہے آپ اسے ضرور چائے کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ہم اسے کس طرح سے بناتے ہیں پاسٹہ کو بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک دیکھ چھا لیا ہے اور اس میں میں اتنا پانی ڈالوں گی جس میں ہمارا پاسٹہ جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو جائے دیکھیں اب میں چولا جو ہے اس کو آن کروں گی اور اس میں پاسٹہ ڈالوں گی پانی گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاسٹہ جو ہم نے بوائل کرنا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی فاسٹا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اور ساتھ ہم اپنے ویجیٹیبل جو ہے ان کو ریڈی کریں گے یہ ایک دوسری دیکچی میں نے لی ہے اور اس میں آدھا کپ ہم آئل ڈالیں گے جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی لیکن ابھی میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں آدھا کپ آئل ہے اور اس میں ابھی ہم سبزی ڈال کے اس کو فرائی کریں گے سبزی ہماری فرائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون اس میں ہم لال مرچی ڈال دیں گے جب ہم ویجیٹیبل کی کوئی چیز بناتے ہیں تو مسالے ہم جتنے کم رکھیں اتنے اچھے ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں اور سبزیوں کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں چاہیے بہت زیادہ بھوننا نہیں چاہیے ان کو ہم بہت کم جو ہے وہ بھونیں گے تاکہ اس کے جو ویٹرمنٹ ہیں اس کی گزائیت جو ہے وہ اس میں برقرار رہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کرتے ہیں تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ تھوڑا سا پک جائے فرنز ہماری سبزیاں جو ہیں وہ تقریباً بھون کر دو سے تین منٹ میں نے انہیں فرائی کیا ہے بھونہ ہے بلکل تیار ہیں اب ہم انتظار کریں گے اپنے پاستا کا کہ وہ بوائل ہو جائے اور باقی کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی فرنز پاستا جو ہے وہ بوائل ہو گیا ہے اب میں اس کا پانی ہے وہ اس سے سٹرین کروں گی یہ دیکھیں بوائل ہو گیا ہے فرنز دیکھیں پاستا اور یہ سبزی دونوں تیار ہیں اب ہم انہیں مکس کریں گے پاستا جو ہے اس میں میں نے ساری ویجیٹیبل ڈال دی ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی فرنز دیکھیں یہ سبزی اور پاستا میں نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پیپریکا سوس جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ اس میں ہم سب ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ یہ کریم جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے یہ بھی ہم اس میں ساری کریم جو ہے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ ایسی چیزیں ڈالنے سے فرنز اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے جو لوگ خالی میکروونی اور پاستا جو ہوتا ہے اسے کھانا پسند نہیں کرتے ان چیزوں کی وجہ سے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہیلڈی بھی ہو جاتا ہے کریم جو ہے بچے الگ سے کھانا پسند نہیں کرتے لیکن ایسی چیزوں میں مکس کر کے ہم ان کے لیے ایک ہیلڈی کھانا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں پاستا اور بڑے بھی تو آپ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی ڈش ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں اسے ابھی ڈش آؤٹ کروں گی سو فرنز مزے دار ویجیٹیبل پاستا تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی خوشبو بہت اچھی ہے یہ بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ اسے ابھی کھاؤں گی آپ بھی ضرور انجوئے کریں اسے ٹرائے کریں اور بچوں کو بھی بنا کے دے خود بھی کھائیں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح آسان اور مزے دار ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے